گرمی کے اس موسم میں ٹاماٹر کا بھاؤ بھی گرم ہو گیا ہے ان دنوں اور ٹاماٹر کے بھاؤ ایک سو بیس روپے پتی کلو ہو گئے ہیں لوگ آسٹر چکیت اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اچانک ٹاماٹر کے بھاؤ میں اتنا اجافہ کیسے ہوا اترپدیس میں ٹاماٹر کی قیمت میں کافی اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اچانک ٹاماٹر کے داموں میں ہوئی اس بڑھوتری نے عام آدمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے ٹاماٹر ہر گھر کی کچن کا ایک اہم حصہ ہے کھانے کی ہر تھالے میں ٹاماٹر ہوتا ہی ہوتا ہے اچانک داموں میں ہوئے اس اجافہ نے لوگوں کے گھر کا بجٹ تک بھگاڑ دیا ہے ان دنوں ورانسی میں بھی ٹاماٹر ایک سو بیس روپے کلو تک بھگ رہا ہے اچانک ٹاماٹر کے بھاؤ میں بڑھوتری کی وجہ سے یوپی سمیت دیش پھر میں مانسون ہے بارش پڑھنا شروع ہو گئی ہے ایسے میں ٹاماٹر سمیت کئی طرح کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں اس کا اثر ٹاماٹر پر پڑھا اور اس کے داموں میں اچانک ہی جافہ ہوا وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بار پردیش پہ گرمی بہت زیادہ پڑی جس کی وجہ سے پیداوار بھی بہت کم ہوا پیداوار کم ہونے سے منڈیوں میں آوک کم ہو گیا ہے جس سے ٹاماٹر سہیت انہیں سبجیوں کے دام آسمان چھونے لگے ہیں ٹاماٹر جو کی باریس ہوئی ہے لوکل ٹاماٹر جو ہے سڑ گل گیا ہے یہ ٹاماٹر بینگلور سے آ رہا ہے آندھ پردیش سے آ رہا ہے اس لئے مانگا ہے وہاں بھی آوک کم ہے گاڑیوں سے جو لوری سے آتی ہے اس کا کم سے کم ڈیڑھ ڈاک روپیہ بھاڑا ہے اس لئے یہ مانگا ہے لوکل ٹاماٹر نہیں ہو رہے ہیں لوکل ٹاماٹر کا سیجن ختم ہو گیا لوکل ٹاماٹر سڑ گیا ہمارے ہاں کلائمنٹ ساتھ نہیں دیتا ہے انکہ ہاں کلائمنٹ ساتھ دیتا ہے وہ چھا مہنہ جوہاں کی ٹاماٹر پورے انڈیا کو کھلاتے ہیں کنناٹک والے اس سماحہ بہاو ہے اس سماحہ بہاو 800 روپیہ کھیلو بھیگ رہا خود کر ڈیڑھ ہزار سے لے کے 2000 روپیہ کریٹ پھول سن میں بھیگ رہا ہے ہری سبجیوں کا بھی وہی حال ہے بھاری سے کم ہو گئی ہے اس لیے ہری سبجیہ بھی مہنگی ہو گئی ہے پندر دن کا کم سے کم اس کے بعد کچھ کم ہا جائے گا یہ ٹاماٹر لوکل نہیں ہے یہ بینگلوڈ سے آتا ہے بینگلوڈ میں بھی ہاں ہی پہ مہنگا ہے وہاں سے مہنگا چل دیا تو یہاں مہنگا بھیگ رہا ہے یہ پندر دن ایک مہینے کے اندر جو ہے اپنے ہستہ ہی آ جائے گا اپنے جگہ آ جائے گا ابھی اسی سے سو تک چل دیا ہے یہ تھوک کی بھاو کلو کی پھوٹ کر تو بھگ رہا ہے ایک سو ساڑ ڈوپے کلو ہاری سبجی جو باریس کو وجہ سے تھوڑا سن مطلب ادھا گرمی تھا گرمی کو وجہ سے اس کا پھول جو سب جھڑ گیا تھا اس کے بعد باریس ہوا باریس میں ابھی سبجی نکل نہیں رہا اب اس کے بعد موسم کے حساب سے موسم سہی رہے گا تو پھر سبجی کا آگر پڑھ جائے گا کیا لگتا ہے تمہاتر ہر سبجیوں میں پڑھنے والا ہاں تمہاتر تو مطلب ہے ہر سبجیوں میں پڑھتا ہے لوگوں کا اس میں بجر بگاڑ رہا ہے ہاں بجر تو بگاڑ تو رہا ہے